دل کو زندہ کرنے کا ایک سبب اتباعِ سنت ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرے ہر کام کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رفتار گفتار کردار ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت احتمام بتایا جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بڑے سے بڑا عمل کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا جائے ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کھانا کھانے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا سو کر اٹھنے کی دعا سونے سے پہلے کی دعا کسی سے ملنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی نکلنے کی ہر ہر موقع کی دعائیں ہیں تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دی آپ اس کا تجربہ کر لی دیئے جب آپ محسوس کرے نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یہ رکھنا مشکل ہے آپ محسوس کریں گے کہ ہم سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کو تاہی کر رہے ہیں ان کی پابندی کریں آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا توجہ رہے دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللہ تحجد کی نماز چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ حرب العزت سے تعلق ہو ان کی محبت دل میں ہو ہم اللہ تعالی کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاة بعد المکتوبت قیام اللیل کہ پانچ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے قیلہ للحسن حسن رحمت اللہ ری سے یہ کہا گیا مَا بَالُ الْمُتَحَجِّدِينَ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْحَا کیا وجہ ہے کہ تحجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں ان کے چہروں پر بڑا نور ہوتا ہے قال انہوں نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ خَلَوْ بِالرَّحْمَانِ فَأَلْبَسَهُمْ نُورٌ مِّن نُورِهِ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دیتے ہیں ایک بذور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ان کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تحجد کی توفیق نظیب نہیں ہوتی کوئی عمل بتا دے انہوں نے آسان سا جواب دے دیا فرمان لگے اے دوست تو اپنے دن کے عامال کو سوار لے اللہ تعالیٰ تجھے رات کے عامال کی توفیق اطاف فرمانے ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دی جاتے ہیں فقال لا تاسہی بالنہار تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر وہو یقیم کا بین یدیہ باللیل تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق اطاف فرمانے یروان سفیان سوری سفیان سوری رحمت اللہ سے یہ بات منقول ہے فرماتے تھے کہ حرمت کہ حرمت قیام اللیل خمسة اشہر بزم بن اصبتہو ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے پانچ مہینے تحجد کی نماز میں محروم ہو گیا اور پتہ وہ گناہ کون سا تھا فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے اس بد گمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے پانچ مہینے تحجد سے مجھے محرم کر اور ہم کتنے بد گمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہر کسی سے بد گمان اللہ ماشاء اللہ پھر کہتے ہیں جی تحجد نہیں ملتی اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں ہم سارے دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں رات تحجد نہ پڑی تو کیا ہوا سواب تو مل لی جاتا ہے تو بھئی صحابے کرام سارا دن سبزیاں بیجتے تھے جو وہ رات کو تحجد کا اتنا احتمام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ بھی تو سارا دن دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے فرسان بن نہار ہوتے تھے اور پھر اللہ ان کو رہوان بن لیل بنا ریا کرتے رات گھوڑے کی پیٹ پہ ہوتے تھے صبح میں اور رات مسلح کی پیٹ پر ہوا کرتے تھے تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تحجد کی توفیق نہیں ملتی اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنے کہ ایک تو ہے ہمارا سوچ نا ہم تحجد پہ نہیں اٹھتے اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے وہ کیا حدیث پاک میں آتا اللہ تعالی رات کو فرشتوں کی تین جماعتیں بنا دیتے ہیں فرشتوں کی جماعتیں تین جماعتیں بنا دیتے ہیں ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگہ دو یہ تحجد میں اٹھنے کا وقت ہے یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں نہ گھڑی کالار نہ کوئی اور اچانک ان کی آن کھل جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو اچانک آن کھل جاتی ہے دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں تین بجے اٹھنے تین بجے آن کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگہ دیتے ہیں اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلان 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا تم جاؤ اور ان کو تھکی دے کے سلا دو یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں رات کے ایک بجے تک جاغتے رہیں گے دو بجے تک جاغتے رہیں گے جب تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے نید آ جائے آپ شادی بھی آپ پہ دیکھیں لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے ساری رات جاغیں گے ساری رات نہیں جاغتے جب تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا مجمس ہو جاتا ہے گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں مرد سو جاتی ہیں مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ سوئے نہیں ہوتے ان کو سلا دیا جاتا ہے تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تحجد نہیں پڑتے نہیں شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں تو یہ اسباب ہیں دل کو زندہ کرنے کے موسیقی